سلیم الادریس کے بھی دو بیٹے جوان تھے ایک کی عمر سترہ سال اور دوسرے کی اکیس سال تھی کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بھی لذت پرستی کے اس توفان کی لپیٹ میں آگئے تھے یا نہیں جو سلیبی تخریب کار کاہرہ میں لائے تھے البتہ یہ ثبوت بعد میں ملا کے بڑے بیٹے کے در پردہ تعلقات ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھے یہ لڑکی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی اور بے پردہ رہتی تھی کسی بڑے خاندان کی لڑکی تھی ان کی ملاقاتیں خفیہ ہوتی تھی جس روز ارسلان نے الہدریس سے کہا تھا کہ تمہارے دو بیٹے جوان ہیں اس سے اگلے روز اس لڑکی نے الہدریس کے بڑے بیٹے سے کہا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے وہ جدر جاتی ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں بھی دیتا ہے اس کے بڑے بیٹے نے لڑکی سے پوچھا کہ نوجوان کون ہیں تو لڑکی نے نہ بتایا بات گول کر گئی کہنے لگی کہ اس نے زیادہ پریشان کیا تو اسے بتا دے گی بات کے انکرشاہ فات سے یہ پتا چلا کہ اسے کوئی نوجوان پریشان نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خود نوجوانوں کو پریشان اور خراب کرتی پھرتی رہی تھی اس نے جس شام بڑے بیٹے سے یہ شکایت کی کہ اس سے اگلے ہی روز اس نے الہدریس کے چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر سترہ سال تھی اپنے جال میں پھانس لیا اور ایسی والہانہ اور بے تابانہ محبت کا اظہار زبانی اور حملی طور پر کیا کہ لڑکا اپنا آپ اس کے حوالے کر بیٹھا دو در پردہ ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے بھی بتایا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں دیتا ہے لڑکے کا خون جوش میں آ گیا اس نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو لڑکی نے کہا کہ اگر اس نے زیادہ پریشان کیا تو بتاؤں گی اسی شام وہ اس لڑکے کے بڑے بھائی سے ملی اور اسے کہا کہ وہ نوجوان مجھے زیادہ پریشان کرنے لگا ہے وہ تمہارے مطالق کہتا ہے کہ اسے میں ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا لڑکی نے کہا تم خنجر اپنے پاس رکھا کرو دوسری شام کی ملاقات میں اس نے چھوٹے بھائی کو اسی طرح مشتہل کیا اور اسے کہا کہ وہ خنجر اپنے پاس رکھا کرے چنانچہ دونوں بھائی اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ہی لڑکی کے جال میں پھسے ہوئے ہیں خنجر اپنے پاس رکھنے لگے لڑکی دونوں سے الگ الگ ملتی رہی صرف پانچ دنوں میں لڑکی نے دونوں بھائیوں کو پہلے حیوان پھر درندہ بنا دیا اس شام اس نے بڑے بھائی کو شہر سے ذرا باہر ایک اندھیری جگہ ملنے کو کہا چھوٹے بھائی کو بھی اس نے وہی وقت اور وہی جگہ بتائی اور دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نوجوان جو مجھے پریشان کیا کرتا ہے آج کہہ گیا ہے کہ شام کو جہاں بھی جاؤ گی مجھے وہاں پاؤ گی میں تمہارے چاہنے والے کو تمہارے سامنے قتل کروں گا لڑکی نے کہا میں نے اسے کہا ہے کہ اگر تم اتنے دلیر ہو تو شام کو اس جگہ آ جانا اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں تمہاری ہو جاؤں گی دونوں بھائی خون ریز مارکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے شام کو بڑا بھائی خنجر لیے اس جگہ پہنچ گیا جو اس لڑکی نے بتائی تھی اس نے ایسی استادی کا مظاہرہ کیا کہ جگہ اندھیری کا انتخاب کیا اور یہ بھی خیال رکھا کہ تو دونوں بھائی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کٹھے ہو کر ایک دوسرے کو پہچان نہ لیں وہ وہاں پہنچی تو بڑے بھائی کو وہاں موجود پایا اسے بتایا کہ وہ نوجوان میرے پیچھے آ رہا ہے بڑے بھائی نے خنجر نکال لیا اور فوراں ہی بعد چھوٹا بھائی آ گیا لڑکی نے بڑے بھائی سے کہا کہ وہ آ گیا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ خون خرابہ ہو میں اسے کہتی ہوں کہ وہ چلا جائے یہ کہہ کر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے چھوٹے بھائی کی اکل پر جوانی کا تازہ خون سوار تھا اس نے خنجر نکالا اور اندھیرے میں اپنے بھائی کی طرف دوڑا بڑے بھائی نے حملہ آور کو اتنی تیزی سے آتے دیکھا تو وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا بھائیوں نے ایک دوسرے پر رقابت کے جوش میں بڑے گہرے وار کیے وہ گر گر کر اٹھے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے رہے لڑکی انہیں بھڑکاتی رہی علی بن سفیان کے شعبے کے آدمی رات کو گشت پر رہتے تھے اتفاق سے ایک گھڑ سوار گشت پر ادھر آ نکلا لڑکی بھاگ اٹھی گھڑ سوار نے اسے دور نہ جانے دیا اور پکڑ کر واپس لے گیا وہاں دونوں بھائی زمین پر پڑے آخری سانسے لے رہے تھے لڑکی نے ان سے لا تعلقی کے اظہار کی بہت کوشش کی لیکن اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا لڑکی کے دیئے ہوئے لالچ کو بھی اس نے قبول نہ کیا اس نے پکار پکار کر گشتی پہرہ داروں کو بلا لیا اس وقت تک دونوں بھائی مر چکے تھے لڑکی کو اسی وقت علی بن سفیان کے پاس لے گئے لاشے بھی لائی گئیں روشنی میں دیکھا تو دونوں بھائی تو دونوں بھائی تھے سلیم الادری اس کو اطلاع دی گئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشے دیکھ کر اس کا کیا حشر ہوا ہوگا لڑکی نے الٹے سیدھے بیان دیئے مگر وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہی تھی کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے الادریس بہت بری ذہنی حالت میں تھا اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اسے شکنجے میں ڈالو علی اس طرح یہ کچھ نہیں بتائی گی بتانے کے لیے ہے ہی کیا لڑکی نے بھی غصے میں کہا بڑے بھائی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بولی اس نے مجھے بلایا تھا میں چلی گئی اوپر سے چھوٹا بھائی آ گیا دونوں نے خنجر نکال لیا اور لڑ پڑے میں ڈر کے مارے بھاگ اٹھی اور ایک گھڑ سوار نے مجھے پکڑ لیا میں اپنے باپ کا نام اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کی بھی رسوائی ہوگی علی بن سفیان کا دماغ حاضر تھا اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور الادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی تھی ارسلان اس کے مشتہبوں کی فیرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس نے الادریس کو آنکھ سے اشارہ کر کے کہا یہ لڑکی کوئی بھی ہے یہ قاتل نہیں یہ دو جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی اس نے سچ بات بتا دی ہے میں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اس نے لڑکی سے کہا جاؤ تم آزاد ہو آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی علی بن سفیان نے اپنے دو مخبروں سے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تاقب کرے کہ لڑکی کو پتا نہ چلے اور وہ جہاں بھی جائے فوراً اطلاع دی جائے دونوں آدمی چلے گئے لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس کا تاقب ہو رہا تھا علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی وہاں ایک آدمی موجود تھا اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے جب الادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے تو اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے دو جوان بیٹے ہیں مگر الادریس یہ اشارہ نہیں سمجھ سکا تھا صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ ارسلان کی کارستانی ہے دونوں بھائیوں کو اس نے اس عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کر آیا ہے الادریس نے حاکم اعلیٰ کو اطلاع دی پولیس کا سربراہ غیاس بلبیس بھی آ گیا علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارسلان کے گھر چھاپا مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے اب اب میں سلیم الادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دلیری سے باتیں کرتا ہوں ارسلان نے اس لڑکی کی کامیابی کی رویداد سن کر کہا میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کا جشن منانے لگے ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کے کوئی اندر آ گیا یہ الادریس تھا اس نے ارسلان اور لڑکی کو نشے اور اوریانی کی حالت میں دیکھا اور لڑکی کو پہچان لیا ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا اپنے بیٹوں کو قتل کرا کے تم میرے ہاتھوں قتل ہونے آئے ہو دربان کہاں ہیں یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں کرا گیا ہے تمہیں جہنم لے جانے کے لیے آیا ہوں الادریس نے کہا میں اپنے بیٹوں کا انتقام لینے نہیں آیا تمہیں غداروں کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں اتنے میں شہر کا وہ حاکم آلہ اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے اس کے ساتھ غیاسل بلبیس اور علی بن سفیان تھے لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا ارسلان کے تمام ملازموں اور گھر کے دیگر افراد کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرہ کھڑا کر دیا گیا اس کے گھر میں ایک تہخانہ برامد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا وہاں سے تیر کمانوں اور پرچیوں کے امبار نکلے ایک ڈھیر خنجروں کا تھا آتش کیر مادہ بھی تھا ایک صندوق میں سے ہشیش اور زہر برامد ہوئے ایک اور کمرے میں سے سونے کی اینٹیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں برامد ہوئیں اس نے اپنی پرانی دو بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور بھیج رکھا تھا گھر میں تین لڑکیاں تھی تینوں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی اور تینوں غیر مسلم تھی رات ہی رات ملازموں کی چھان بین کر لی گئی ان میں تین سلیبیوں کے جاسوس نکلے کیا تم خود بتاؤگے کہ تمہارے عزائم کیا ہیں حاکمِ آلہ نے ارسلان سے پوچھا یہ مال و دولت اور اسلحہ کی یہ امبار تمہیں سزائے موت دلانے کے لئے کافی ہیں پھر سزائے موت دے دو اس نے نشے کی حالت میں کہا اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خیاموشی سے کیوں نہ مر جاؤں خدا کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیواؤں کو خطرے سے آگاہ کر دو حاکمِ آلہ نے کہا مجھے امید ہے کہ اس نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنے گناہ بخش دے گا تم لوگ تو مجھے نہیں بخشوگے ارسلان نے کہا سلطان ایوبی اس سے بھی بڑے گناہ بخش دیا کرتا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ کے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے آپ بتا دیں کہ یہاں کس قسم کی تخریب کاری ہو رہی ہے کچھ اور لوگ گرفتار کرا دیں وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا باقی لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے الہدریس نے اپنی خنجر نمہ تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور بڑی ہی تیزی سے اس کی میان سے تلوار نکال کر اپنے سینے اور پیٹ کے درمیان رکھی پیشتر اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی جاتی اس نے دستے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے تلوار اپنے پیٹ میں گھومپ لی وہ اپنے بستر پر گرا دوسرے آدمی تلوار اس کے پیٹ سے نکالنے لگے تو اس نے کہا رہنے دو میری دو تین باتیں سن لو مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا میں نے اپنے آپ کو سزا دے دی ہے میں زندہ صلاح الدین عیوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنا وفادار دوست سمجھتا تھا میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تلوار اپنا کام کر چکی ہے ہوش کرو مصر سخت خطرے میں ہے مصر میں جو فوج ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہے فوجوں کی رسد کو میں نے ناپید کیا ہے سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا سلیبی تخریبکاروں نے فوج میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ مہازوں پر بکرے اناج اور شراب جاری ہے اور وہاں کے سپاہیوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر کے آیاشی کرائی جا رہی ہے میرے گروہ میں اچھے عوضوں کے لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا فاطمی اور فدائی تباہ کاری کی پوری تیاری کر چکے ہیں تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے نہیں فوج لاؤ حالات تمہارے کابو سے اور وہ فکرہ مکمل کیے بغیر مر گیا اس کے گھر سے جو تین لڑکیاں برامد ہوئیں تھیں وہ بھی اس کے فکرے کو مکمل نہ کر سکیں انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا کہ انہیں اخلاقی تخریبکاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمائی جاتی تھی جس میں فوج اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے ان کی خفیہ ملاقاتیں اور اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھے لڑکیوں نے یہ تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا اس نے قتل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے اس نے بتایا کہ وہ الادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسہ دے کر لے چکی تھی اسے ارسلان اپنے باب الادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل دیا اور لڑکی سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دو ایک ہی رات میں تقریباً اڑھائی سو اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے لائے گئے ان پر غلہ اور خرد نوش کا دیگر سامان لدہ ہوا تھا یہ اونٹ تین چار کافلوں کے صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے اناج وغیرہ کو سرد سے باہر جاننے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا یہ ان کی پہلی کامیابی تھی ان کافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے شہر کے چند ایک بیوپاریوں کے نام بتائے ان بیوپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا آدھی رات کے بعد وہ یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بیشتے تھے ان آدمیوں نے دہاتی علاقوں میں بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے تھے اور تمام تر رصد اکٹھی کر کے لے جاتے تھے شطربانوں میں سے باز نے سرحد کی ایک جگہ بتائی جہاں سے یہ کافلے سوڈان جایا کرتے تھے وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا انکشاف ہوا کہ اس دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معافضہ یا رشوت لیتا اور کافلے گزار دیتا تھا یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ احتمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا ہے یہ ان سینکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کول لپیٹ میں لیے ہوئے تھے الادریس اور دیگر آلہ حکام نے ارسلان کی غدداری اور الادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس مناکت کیا حلی بن سفیان اور غیاس بلپیس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے پیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمیوں کے اور فدائیوں کے ہاتھوں کوئی آلہ شخصیت قتل ہو جائے سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرک کا محاصرہ اپنے نائبین کے سپرد کر کے کاہرہ آ جائیں ایک قاسد کو تو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علی بن سفیان محاصر پر سلطان ایوبی کے پاس جائے کرک کے محاصرے کو دو مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی سلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے ایک انتظام یہ تھا کہ شہری سامان خرد نوش کا زخیرہ کافی تھا ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا تھا جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کمی نہیں مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیاں آئید کر دی گئی تھی کہ ان کے گھروں کی دیواریں بھی ان کے خلاف مخبری اور جاسوس ہی کر دی تھی اس لئے اندر تخریب کاری ممکن نہیں ہو رہی تھی ورنہ خوراک کا زخیرہ تباہ کر دیا جاتا شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کی بھی کمی تھی وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع مائل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے تھے فوجوں کے حکم تھا کہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دے سلیبیوں نے محاصرہ توڑنے کی کوششیں ترک کر دی تھی وہ سلطان ایوبی کی طاقت زائل کرتے جا رہے تھے سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گیا تھا اس کے جواب میں اس نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا تھا سلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا سلطان ایوبی اس حملے کے لیے تیار تھا اس نے نہایت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا اس فوج کو گھیرے میں آئے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا تھا گھیرے میں آئی ہوئی فوج گھیرہ توڑنے کے لیے ہر طرف حملے کرتی تھی سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا البتہ گھیرہ کئی میلوں پر پھیل گیا تھا وہ علاقہ سرسبز تھا اس لیے سلیبیوں کو پانی اور جانوروں کو چارہ مل جاتا تھا ان کے جانور مرتے تھے تو وہ اسے کھا لیتے تھے مگر یہ کافی نہیں تھا ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے یہ چارہ کافی نہیں تھا پانی کے لیے وہاں کوئی ندی یا دریاء نہیں تھا تین چار چشمے تھے جن میں سے دو ڈیڑھ مہینے میں ہی خطخشک ہو گئے تھے سلیبی سپاہیوں میں بدلی پیدا ہو گئی تھی انہیں غزہ بہت کم ملتی تھی اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑا تھا رات کو سلطان ایوبی کے چھاپا مار گروہ ان پر شب خون مارتے اور نقصان کرتے رہتے تھے ڈیڑھ ماہ میں یہ فوج آدھی رہ گئی تھی ان کے جانوروں میں دم نہیں رہا تھا سلیبی حکمران ریمانڈ جو اس فوج کا کمانڈر تھا سخت پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا تھا کہ سلیبی حملہ کر کے اسے سلطان ایوبی سے چھڑائیں گے مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا سلطان ایوبی چاہتا تو چاروں طرف سے حملہ کر کے اس فوج کو شکست دے سکتا تھا لیکن اس سے اپنا جانی نقصان بھی ہونا لازمی تھا اور جنگ کا پانسہ پلٹ جانے کا خطرہ بھی تھا سلطان ایوبی اپنی طاقت زائل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ سلیبیوں کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا اسے یہ نقصان ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی فوج کا تیسرا حصہ اس سلیبی فوج کو گھیرے میں رکھنے میں الہج گیا تھا اسے وہ شہر کے محاصرے کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس ابھی ریز رو دستے موجود تھے وہ سوچ رہا تھا کہ قلعہ توڑنے کے لیے وہ انہیں استعمال کرے وہ اب محاصرے کو اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا تھا اس دور میں محاصرے عموماً طویل ہوا کرتے تھے ایک ایک شہر کو دو دو سال تک بھی محاصرے میں رکھا گیا ہے چھے سات ماہ کا محاصرہ طویل نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن سلطان ایوبی محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا وہ ان حملہ آوروں میں سے بھی نہیں تھا جو کسی ملک کے دار الحکومت کا محاصرہ کر کے اندر والوں کو پیغام بھیجا کرتے تھے کہ اتنی مقدار ذرو جواہرات کی اتنے ہزار گھوڑے اور اتنی عورتیں باہر بھیج دو ہم چلے جائیں گے سلطان ایوبی عرب کی سرزمین سے سلیبیوں کو نکالنا چاہتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ یہ سرزمین اسلام کا سرچشمہ ہے جو ساری دنیا کو سیراب کرے گا اور وہ اپنی عمر کو بہت کم سمجھتا کرتا تھا یہ الفاظ اس نے بار بار کہے تھے کہ میں یہ کام اپنی مختصر سی عمر میں پورا دینا چاہتا ہوں ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان عمرہ اس مقدس خطے کو سلیبیوں کے ہاتھ بیشتے چلے جا رہے ہیں ایک رات سلطان ایوبی اپنے خیمے میں گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اس نے یہاں تک سوچا تھا کہ قلعے کے اردگرد سے اتنی فراخ سرنگیں کھدوائی جائیں جن میں پیادہ سپاہی گزر سکے کچھ اور طریقے بھی اس کے ذہن میں آئے وہ اب چند دنوں میں کرک پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا اس کیفیت میں علی بن سفیان اس کے خیمے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر سلطان ایوبی خوش نہیں ہوا کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مصر کے حالات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں چہرے پر تشویش کے آثار لیے سلطان ایوبی علی بن سفیان سے بغل گیر ہو کر ملا اور کہا تم میرے لیے یقینا کوئی خوشخبری نہیں لائے بظاہر خیریت ہے علی بن سفیان نے کہا مگر خوشخبری والی بات بھی کوئی نہیں اس نے مصر کے حالات اور واقعات سنانے شروع کر دیئے علی بن سفیان جیسا ذمہ دار حاکم سلطان ایوبی سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا نہ ہی وہ اسے خوش فہمیوں میں مبتلا کر سکتا تھا حالات کا تقاضی یہ تھا کہ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کی جائے علی بن سفیان نے تقید دین کی غلطیوں اور سلطان ایوبی کی بھی ایک دو غلطیوں کا کھل کر ذکر کیا ارسلان کی غداری کا قصہ اور الادریس کے جوان بیٹوں کی موت کا حادثہ سن کر سلطان ایوبی کے آنسوں نکل آئے اگر ارسلان مر نہ چکا ہوتا تو سلطان ایوبی کبھی یقین نہ کرتا کہ اس کا یہ حاکم جسے وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا غداری کر سکتا ہے اس سے پہلے بھی دو دوست اس سے غداری کر چکے تھے اگر ارسلان ذرا سی دیر اور زندہ رہتا تو باقی راز بھی بے نقاب کر دیتا حالی بن سفیان نے کہا اس کے آخری فکرے سے جو موت نے پورا نہ ہونے دیا صاف ثبوت ملتا ہے کہ مصر میں بغاوت ہونے ہی والی ہے مصر میں ہماری جو فوج ہے اسے ذہنی لحاظ سے پست کر دیا گیا ہے میری جاسوسی بتاتی ہے کہ کماندار تک غلط فہمی اور بے اتمنانی کا شکار ہو گئے ہیں فوج کے لیے غلے اور گوشت کی قلت پیدا کر کے یہ بے بنیاد بات پھیلا دی گئی ہے کہ تمام تر رسد محاضوں پر بھیجی جا رہی ہے اور یہ بھی کہ فوج کا مال حاکم بیچ کر کھا رہے ہیں دشمن کی سازش پوری طرح کامیاب ہے دشمن کی سازش اسی ملک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں کے چند ایک افراد دشمن کا ساتھ دینے پر اتر آتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا اگر ہمارے اپنے بھائی دشمن کا آلہ اکار بن جائیں تو ہم دشمن کا کیا بھی گاڑ سکتے ہیں میں جس طرح اللہ کے ان شیروں کے جذبے کے زور پر ان کی جانے قربان کر کے سلیبیوں کو میدان جنگ میں ناکوں چنے چوار آؤں اسی طرح میرے حاکم بھی پکے مسلمان ہوتے تو آج قبلہ اول آزاد ہوتا اور ہماری آزانیں یورپ کے کلیساؤں میں گونج رہی ہوتی مگر میں مصر میں قید ہو کے رہ گیا ہوں میرے جذبے اور میرا عظم زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اس نے کچھ دیر کی گہری خاموشی اور سوچ کے بعد کہا مجھے سب سے پہلے ان غدانوں کو ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ قوم کو دیمک کی طرح کھاتے رہیں گے میں یہ مشورہ لے کر آیا ہوں کہ اگر محاذ آپ کو اجازت دے تو مصر چلیے علی بن سفیان نے کہا میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا علی سلطان ایوبی نے کہا لیکن میں یہ ظاہر کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے ہاتھوں سے سلیبیوں کی گردن اور فلسطین چھڑانے والے میرے بھائی ہیں علی بن سفیان اگر میں نے غداروں کو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمانوں کو ابھی ختم نہ کیا تو یہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہماری تاریخ کو یہ گروہ ہمیشہ شرم سار کرتا رہے گا قوم میں ہر دور میں یہ گروہ موجود رہے گا جو دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کر کے اسلام کی جڑیں کھوکلی کرتا رہے گا اس نے پوچھا سوڈان کے محاذ کی کیا خبر ہے میں نے تقید دین کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اس محاذ کو سمیٹنا شروع کر دو مصر میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ایسا حکم دیا ہے علی بن سفیان نے کہا اور کسی کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے سلطان ایوبی نے کہا اس نے دربان کو بلائیا اور کہا کاتب کو فوراں بلالاؤ کاتب کاغذ اور کلمدان لے کر آیا تو سلطان ایوبی نے کہا لکھو قابل صدر احترام نور الدین زنگی وہ قاسد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخری پہر بغداد میں نور الدین زنگی تک پہنچا دیا سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے خود آرام اور کھانے کے لیے نہ رکے کہیں بھی گھوڑا آہستہ نہ چلے اگر رات کو نور الدین زنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہہ دے کہ انہیں جگہ دے اگر زنگی خفقی کا اظہار کرے تو کہہ دینا کہ سلاہ الدین ایوبی نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں قاسد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محاز دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا قاسد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر کہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا تھکن بھوک پیاس اور دو راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے موں سے بات نہیں نکلتی تھی اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے نور الدین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈرز کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پرواہ نہ کی جائے قاسد کی حالت دیکھ کر باڈی گارڈز نے اندر جا کر نور الدین زنگی کو خواب کہا کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ باہر آ گیا اور پیغام اور قاسد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا قاسد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا زنگی نے اپنے ملازموں کو بلایا اور قاسد کی دیکھ بال کرنے کو کہا اس نے پیغام پڑھنا شروع کیا سلطان ایوبی نے لکھا تھا آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا آپ کے لئے خوشی اور اتمنان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا آپ کے ساتھ کیا ہوا اہد پورا کر رہا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا میں نے کرک کو محاصلے میں ریع رکھا ہے ابھی کامیہ بھی نہیں ہوئی اتنی کامیہ بھی حاصل کر چکا ہوں کہ سلیبیوں کی ایک فوج نے شاہ ریمان کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا میں نے محفوظہ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں بھوکے سلیبی اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمن کو زندہ پکڑ لوں مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا مگر سرڈان میں میرا بھائی تقید دین ناقام ہو گیا ہے اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی سہرہ میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے میں نے اس محاصر سمیٹنے اور واپس آنے کو کہا ہے مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں غداروں اور ایمان فروشہ نے دشمن کا آلہ اکار بن کر مصر میں بغاوت اور سلیبی یلغار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ خود میرے پاس آیا ہے میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں محترم میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا ورنہ سلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین پسپا بھی ہو سکتا ہے دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے آئیے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اپنی فوج ساتھ لائیں میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے نور الدین زنگی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا شب خوابی کے لباس میں ہی مصروف ایکار ہو گیا فوجی حکام کو بلالیا انہیں احکام دیئے اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی فوج کرک کے سمت کوچ کر چکی تھی زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر سلیبی بدک چاہتے تھے اس کے سینے میں ایمان کی شما روشن تھی وہ فنِ حرب و زرب کا ماہر تھا اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا اگر قاسد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھتا کہ سلیبیوں کی فوج آ رہی ہے سلطان ایوبی گھوڑا سر پر بھگاتا اس تقبال کے لئے گیا نور الدین زنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود آیا اس سلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسپان جب اگلے جب گلے ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسوں نکل آئے سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں زنگی نے کہا سلطان صلاح الدین تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے دشمن کے خلاف باتیں کریں گے بلند دعوے کریں گے دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ در پہ دہ دوستی کر چکے ہیں دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور انہی کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا پریشان نہ ہو صلاح الدین ہم حالات پر قابو پالیں گے تم مصر پہنچو اور تقید دین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجھائے رکھو تاکہ تقید دین کا کوئی راستہ کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے مصر میں فوجوں کو یکجہ کرو اور مصر میں جو فوج ہے اسے میرے پاس بھیج دو میں اس کے دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹائی اسے فوراں کاہرہ کے لیے کوچھ کا حکم دے دیا گیا کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمان کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا زنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایت پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا ریمان نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی سلیویوں کی بچی کچھی فوج بھنسی رہ گئی جسے اگلے روز پتا چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے تو اس نے بھی اندھا دن بھاگنے کی کوشش کی سلیوی اپنی جانے بچانے کے لیے لڑے کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے نقصان یہ ہوا کہ ریمان نکل گیا فائدہ یہ ہوا کہ گھیرہ کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کر کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا سلطان ایوبی جب کاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حسرت بھری نظروں سے کرک کو دیکھا اس نے زنگی سے کہا تاریخ یہ تو نہیں کہی گی کہ صلاح الدین ایوبی بسپا ہو گیا تھا میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں نہیں صلاح الدین نور الدین زنگی نے اس کا گال تھپکا کر کھا تم نے شکست نہیں کھائی تم جذباتی ہو گئے ہو جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی میں آؤں گا میرے فلسطین سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا میں آؤں گا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نور الدین زنگی اسے دیکھتا رہا وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی